بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ڈان پریپریشنز آج ہم ڈسکس کریں گے کلاس ٹویلتھ کی میتھمیٹک سکیم پیگن سکیم جو کہ آپ کے اپ کمیگ اگزیم دو ہزار چوبیس ٹونٹی ٹونٹی فور کے لیے اپلیکیبل ہوگی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میتھمیٹس کا پیپر تین پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے جس میں فرس قویسن ایم سی کیوز کا ہے ٹونٹی ایم سی کیوز آپ سے پوچھے جائیں گے نیکس پارٹ شورٹ قویسنز کا ہے شورٹ قویسنز کے بھی تین پارٹ آپ کے ہوں گے ہر پارٹ میں ٹویلو شورٹ قویسنز دیے جائیں گے قویسن نمبر ٹو اور قویسن نمبر ٹری میں ٹویلو شورٹ قویسنز دیے جائیں گے جس میں سے آپ نے 8 short questions کرنی ہوگے اور question number 4 میں سے 13 short questions دیا جائیں گے جس میں سے آپ نے 9 short questions solve کرنی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں MCQs کی یہ آپ کو screen پر show ہوگا ہے کہ chapter number 1 میں سے اس دفعہ 2 MCQs board کے paper میں آئیں گے next ہمارے پاس chapter number 2 chapter number 3 اور chapter number 4 میں سے 4 4 MCQs پوچھے جائیں گے next ہمارے پاس chapter number 5 ہے اس میں سے بھی board کے paper میں دو MCQs پوچھے جائیں گے اور ہمارے last unit ہے chapter number 7 جس میں سے اس دفعہ ایک MCQs پوچھے جائے گا it means آپ MCQs کے لئے کسی بھی chapter کو skip نہیں کر سکتے chapter number 2, chapter number 3 اور chapter number 4 کو MCQs کے لئے بہت زیادہ اچھی سے بے کریں کیونکہ 12 marks کے MCQs انہی تین chapter میں سے آئیں گے next ہم بات کرتے ہیں short questions کی short questions میں chapter number 1 میں سے 3 short questions پوچھے جائیں گے اور chapter number 2 میں سے 9 short questions پوچھے جائیں گے پہلا part short questions کا آپ کا chapter number 1 اور chapter number 2 میں سے ہوگا so it means chapter number 2 آپ کا بہت زیادہ important chapter ہے اگر آپ اس chapter کو اچھے سے کر لیں گے تو آپ کا ایک short question کا part clear ہو جائے گا next ہمارے question number 3 ہے جو کہ chapter number 3 اور chapter number 5 میں سے آئے گا اس میں آپ کو screen پر show ہوگا ہے chapter number 3 میں سے اس دفعہ board کا paper میں 10 short questions پوچھے جائیں گے اور آپ نے اس part میں سے only 8 short questions solve کرنی ہے اگر آپ chapter 3 کو اچھے سے کریں گے تو آپ کا short questions کا part clear ہو جائے گا اسی طرح chapter number 5 میں دو short questions پوچھے جائیں گے جس میں ایک خاص طور پر definition ہوتی ہے جو کہ ہمارے page پر important definition chapter number 5 کی پہلے سے upload بھی رہے ہیں next اور last part جو آپ کا short questions کا ہوگا وہ chapter number 4, 6 اور 7 میں سے آئے گا یہ آپ کو show ہوگا ہے chapter number 4 میں سے 4 short questions آئیں گے اس دفعہ 6 میں سے بھی 4 short questions آئیں گے اور chapter number 7 میں سے آپ کے board کے paper میں 5 short questions اس دفعہ آئیں گے یہ تمام important short questions کی ویڈیو ہمارے چینل پہ uploaded ہے آپ وہاں سے guideline لے سکتے ہیں next ہم بات کرتے ہیں long questions کی long questions کے لیے آپ کو 5 long questions دیے جائیں گے جن میں سے آپ نے 3 questions solve کرنی ہے آپ کا question number 5 chapter number 1 اور chapter number 2 سے مل کے آئے گا جس کا A پار chapter number 1 سے ہوگا اور B پار chapter number 2 سے ہوگا next ہمارے پاس جو question number 6 ہے وہ chapter number 3 اور chapter number 4 میں سے آئے گا chapter number 3 کی پہلی چار exercises آپ پہتے سے کیجئے گا 3.1 سے لے کے 3.4 تک اور اسی طرح chapter number 4 کی 4.1, 4.2 اور 4.3 میں سے ایک long question آئے گا جو کہ ہمارا question number 6 ہوگا next ہمارے پاس question number 7 ہوگا جو کہ again اس کا A پارٹ جو جو پٹر number 3 میں سے آئے گا 3.5 سے لے کے 3.8 تک اور ہمارا اس کا B پارٹ chapter number 5 سے ہوگا next ہمارے پاس question number 8 ہے جس کا A پارٹ chapter number 6 میں سے ہوگا 6.1 سے لے کے 6.3 exercise اگر آپ اچھے سے تیار کریں گے تو آپ کا question number 8 کا A پارٹ clear ہو جائے گا اور اسی طرح question number 8 کا B پارٹ chapter number 4 سے پوچھا جائے گا 4.4 exercise اور 4.5 exercise سے next ہمارے پاس question number 9 ہے جو کہ جس کا A پارٹ chapter number 6 کی 6.4 exercise سے لے کے 6.9 exercise تک پر میں آ سکتا ہے اور question number 9 کا last part chapter number 7 سے آئے گا یہ تھی ہماری pairing scheme ان سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ chapter number 2 اور chapter number 3 بہت زیادہ important chapters ہیں آپ کی بکریں ان کو آپ اچھے سے تیار کیجئے گا اور ان تمام پلس MCQs ہمارے پیج پر uploaded ہے آپ اس ویڈیو کو روح سے دیکھئے گا thank you for watching our video اللہ حافظ